اچھے سر آپ نے ہمیں ہر ویب سیٹ کا ہیلپ سینٹر تو دکھا دیا ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ ہمیں تو ایمیل لکھنے کا طریقہ ایکار سمجھ نہیں آتا کیونکہ ایمیل تو انگلیش میں لکھی جاتی ہے جبکہ ہماری لینگویجز تو اردو ہندی اور بنگالین ہیں آخر ہم کیسے ان سے بات کر سکتے ہیں اور ہیلپ لے سکتے ہیں سو ڈونٹ وری ایمیل لکھنا کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں آپ نے سمپلی جانا ہے اپنے چیٹ جی پی ٹی بوٹ میں میرے پاس یہ بوٹ اوپن ہے اور یہاں پر میں نے ایک پرامٹ میں لکھا ہوا ہے اچھا پرامٹ میں میں نے لکھا ہے کہ جی ایڈاب سٹاک پر میری تصویریں کافی عرصہ سے ان ریویو میں رکی ہوئی ہیں مجھے ایک مختصر ایمیل لکھ دیں اور وہ بھی انگلیش زبان میں تو یہاں پر میں اس کو سینڈ کر دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک ایمیل لکھ کے دے رہا ہے اوکے یہ ایک مختصر سی ایمیل ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے اور سمجھنے میں اور پڑھنے میں بہت ہی ایزی ہے تو یہاں پر میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیتا ہوں کہ اس نے کیا لکھا ہے کیونکہ آپ کو انگلیش اتنی نہیں آتی میری طرح آپ بھی کمزور ہیں تو یہاں پر میں ٹرانسلیٹر اوپن کر لیتا ہوں یہ یہاں نیچے گوگل ٹرانسلیٹ کے اوپر کیا کلک اور یہاں پر انگلیش سیلیکٹ کیا اور ادھر والی سائٹ کے اوپر میں اس کو اردو سیلیکٹ کر دیتا ہوں چلیں جی میں آپ کو ہلکا سا سمجھا دیتا ہوں کہ اس نے ہمیں کیا لکھ کے دیا ہے اس نے جو سبجیکٹ لکھا ہے جس کو موضوع بھی کہتے ہیں مطن بھی کہتے ہیں زیرتبہ تصویری جائزہ پر فالو اپ پیارے ایڈ آف سٹرک ٹیم مجھے امید ہے کہ یہ پیغام آپ کو اچھا لگے گا میں اپنی جمع کرائی گئی تصویر کی حالت کے بارے میں پوچھنے کے لئے لکھ رہا ہوں جن کا ایک طویل مدت سے جائزہ لیا جا رہا ہے کیا آپ برائے کرم ان کے جائزے کی حیثیت کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ فرام کر سکتے ہیں اور مجھے بتائیں کہ کیا کوئی مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے آپ کی مدد کے لئے آپ کا شکریہ نیک تمنا ہے اوکے یہ ایمیل ہے اس میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب کیونکہ یہ میں نے کوپی کیا ہوا ہے یہاں سے اب آپ نے جانا ہے سیدھا دیکسٹوپ میں اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے رائٹ کلک نیو اور یہ اوپر والا ریچ ٹیکس ڈاکومنٹ آپ نے کرنا ہے اوپن اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیں گے یہاں پہ جا کے میں اس کو کنٹرول بھی کر لیتا ہوں تھوڑا سا چھوٹا کیا اب یہاں پہ آپ نے یہ والی جو جگہ ہے بیسٹ ریگارڈ والی جگہ ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے چاہے جو بھی نام آپ کا ہے میں یہاں پہ تاثیر حیدر کا نام لکھ دیتا ہوں تاثیر حیدر اچھا اس جگہ کے اوپر آپ نے جسٹ ایک کلک کرنا ہے اور انٹر پریس کرنا ہے اور ادھر آپ نے اپنا یو آئی ڈی لکھ دینا ہے یو آئی ڈی کیا ہوتا ہے کہاں سے ملتا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک اڈریس ہوتا ہے ایک سپیسیفک نمبر کا یوں کہہ لیں کہ جیسے ہم ٹیلی فونک نمبر کہتے ہیں جس کو ہم واتس اپ نمبر بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ہم ای میل اڈریس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک یو آئی ڈی ہوتا ہے ہم جن مارکٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے اکاؤنٹس کا ایک یو آئی ڈی ہوتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ای میل کو فیلال کے لئے یہی پہ رکنے دیتے ہیں اب میں لے چلتا ہوں آپ کو ایڈ آف سٹاک پہ اور وہاں پہ جا کے ہم اپنا یو آئی ڈی سرچ کریں گے یہ یہاں پہ ایڈ آف سٹاک ہے آپ نے کنٹریبیوٹر اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے میمبر آئی ڈی یہ والا جو لکھا ہوئے آپ نے اس کے اوپر جسٹک کلک کرنا ہے یہ نیچے سب سے نیچے یہ یہاں پہ لکھا ہوئے میمبر آئی ڈی اس کو یو آئی ڈی بھی بولا جاتا ہے آپ نے اس کو کرنا ہے کوپی کنٹرول سی اور ادھر آکے اپنے کنٹرول بھی کر دینا ہے یہ ایڈ آف سٹاک کا ہے صحیح ہو گیا نا آپ نے اس چیز کو غور سے سمجھ لینا ہے کہ جو ہم نے ای میل لکھے وہ ایڈ آف سٹاک کیے آپ اپنی دیگر ویب سائٹ کا یہاں پہ نام تبدیل کر سکتے ہیں آپ اپنا مسئلہ تبدیل کر کے بیان کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے ادھر لکھا تھا کہ ہماری ایڈ آف سٹاک پر تصویریں کافی عرصہ سے انٹریو میں رکھی ہوئی ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا جو بھی آپ کا پرابلم ہے جو بھی آپ کو جس مسئلہ کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ نے اپنا مسئلہ لکھنا ہے اور آپ نے اس کو کہنا ہے کہ جی ہمیں انگلیش زبان میں وہ ہمیں ای میل لکھ کے دے دیں اچھا سو آگے آپ نے جانا ہے پی این جیڈری کا بعض اوقات آپ کو نہیں مل رہا ہوتا یو آئی ڈی آپ نے جانا ہے پروفائل میں اور یہاں پہ ایک جسٹ کلک کرنا ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے یو آئی ڈی یہ والا یو آئی ڈی آپ نے یہاں سے کرنا ہے کاپی یہ یو آئی ڈی پی این جی ٹری کا ہوتا ہے یہ آپ جی میلی کو جو میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا تھا کہ آپ نے جی میلی کے ساتھ پی این جی ٹری کے ہیلپ سینٹر سے کیسے بات کرنی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اوپر آئی کارٹ بلنگ پڑا ہوئے جا کے دیکھ لیں یہ یو آئی ڈی بھی آپ نے اپنے ای میل میں ضرور منشن کرنا ہے اور جی میلی کو میسنجر کے تھو اپنے اپنا ای میل بھیج دینا ہے تاکہ وہ آپ کو فریکوینٹلی ریسپانس کر سکے اچھا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں فری پک کے ڈیش بورڈ میں یہاں پہ اپنا یو آئی ڈی سرچ کرتے ہیں آپ نے جانا ہے فری پک کے ڈیش بورڈ میں اور اس ہینڈل کو پکڑنا ہے تھوڑا نیچے لے کی آنا ہے بلنگ اینڈ ان وائسز ہے یہاں پہ آپ نے ایک کلک کرنا ہے اور اس کو کانٹینیو وید گوگل کے ساتھ میں دوبارہ سے کونیکٹ کر دیتا ہوں اچھا یہ ادھر لکھا ہوا ہے یوزر آئی ڈی یوزر کے سامنے ایک آئی ڈی لکھا ہوا ہے ایک نمبر لکھا ہوا ہے آپ نے اس نمبر کو کرنا ہے کاپی اور آپ نے یو آئی ڈی کے سامنے یہ والا نمبر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ فری پک ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے پک بیسٹ کا یو آئی ڈی دیکھنا ہے اپنی پروفائل کا یو آئی ڈی جو نمبر ہوتا ہے آپ نے اپروڈ والی فائلز نمبر کے اوپر کلک کرنا ہے دیان رکھئے گا کہ جو اپروڈ والی فائلز ہوتی ہیں ان کا جو نمبر ہوتا ہے آپ نے اسی کے اوپر جسٹ ایک کلک کرنا ہے تو یہ اسی طرح سے آپ کے سامنے پروفائل open ہو جائے گی آپ نے تھوڑا سکروڑاونں کرنا ہے کسی ایک آپ فائل کے اوپر کلک کرنا ہے یہ والی ایک فائل ہے اسی کے اوپر ایک جس کلک کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا مزید اس کو scroll down کریں گے تھوڑا سا مزید نیچے ہاں یہ لکھا ہوئے اپنی پروفائل ہے اس کا آئیکن لگا ہوئے آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے یاد رکھئے گا اچھا جو ہی ہماری پروفائل اوپن ہو جائے گی یہاں پہ وہی تصویریں جو ہم نے اپلوڈ کی تھی اور اپروڈ بھی ہو گئی تھی یہ اوپر لکھا ہوا ہے ڈیزائنر کے آگے ایک نمبر ہے یو آئی ڈی اس کو بولا جاتا ہے یہاں سے آپ نے اس یو آئی ڈی فکس نمبر کو کوپی کرنا ہے اور آپ نے اپنا یو آئی ڈی اپنے ای میل میں جا کے پیسٹ کر دینا ہے اچھا ویکٹیزی اکاؤنٹ کا آپ کو یو آئی ڈی تلاش کرنا ہے آپ نے جانا ہے ویکٹیزی کی پروفائل آئیکن پر اور یہاں پہ ایک کلک کرنا ہے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہ ایک یوزر نیم لکھا ہو ہے آپ نے یہ والا یوزر نیم کاپی کرنا ہے اور آپ نے اپنے ای میل باکس میں جا کے ان کو سنڈ کر دینا ہے کہ یہ ہماری پروفائل ہے جی آپ اس کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ویبزائٹس ہی جن کے ساتھ میں نے آپ کو کلائبریٹ کرنا سکھا دیا ہے کہ آپ کو اگر کبھی بھی کوئی بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑے تو آپ نے انہی کے ساتھ جا کے بات کرنی ہے اور اپنے مسائل کا حال نکلوانا ہے یو آئی ڈی ساتھ ضرور منشن کرنا ہے تاکہ آپ کا جو نمائندہ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ تک جلد ہی سروائب کرے اور اگزیکٹ آپ کی پروفائل تک پہنچے تو یہ سبجیکٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ کو آپ نے تبدیل بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو فائلز تھیں وہ انٹریویو میں تھیں اس حوالے سے میں نے ان کو ای میل یہاں پہ لکھی ہے بس یہ ای میل ٹائپ کرنے کا کچھ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ بھی سمجھانا ضروری ہے تو میرے خیال کے مطابق یہ جو ہیلپ سینٹر والی ویڈیوز تھیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اگر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو پلیز آپ نے خود ہی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے مجھ سے آپ کچھ اور باتیں کر سکتے ہیں چھٹے چھٹے مسائل حل کرتا رہوں ہاں میں آپ کو گائیڈلیند ضرور دے دوں گا کہ آپ ادھر جائیں ادھر جائیں یہ میں آپ کو آل کا پل کا ضرور آپ کی مدد کرتا رہوں گا کیونکہ اگزیکٹ میں مسئلے کے اوپر بات نہیں کر سکتا کیونکہ ویب سائٹ کا اونر میں نہیں ہوں وہ دوسرے والے ہیں جن کی ویب سائٹ ہیں تو اب آگے چلتے ہیں آگے کیونکہ کافی باقی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں جن کو دیکھنا ہے انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں پھر ایک اور نیکسٹ اور دلچسپ ویڈیو میں سو بائی بائی اللہ حافظ